اسلام علیکم امیدہ سب دوست ہی ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے دوستو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سرچ انجن اپنیزیشن کا کورس جو کہ ہماری چینل پر دسیاب ہوگا سرچ انجن اپنیزیشن کو ایس ای او بھی کہتے ہیں اور اس سے مراد ہے کہ ہم ایسی ٹکنیک سیکھیں جن سے ہم اپنی یا کلائنٹس کی ویب سائیڈز کو گوگل یاہو یا ایسے سرچ انجن پر رینگ کر سکیں دوستو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ سرچ انجنز ہوتے کیا ہے اور ساتھ میں ہمارے کورس میں کون کونسی چیزیں ہوں گی دوستو سرچ انجنز یہ لائیوری کی طرح ورک کرتے ہیں جیسے بڑی ساری ایک لائیوری ہو اس کے اندر بے شمار بکس ہوں اور جو لائیوری ہیں یہ جانتا ہے کہ میں نے اگر کسی فلاں موضوع کے مطلقہ بک کو نکال کے لے کے آنا ہو ہزاروں بکس میں سے تو کیسے لے کے آؤں اور کونسی بک زیادہ ریلیمنٹ ہے اس موضوع کے لیے اگر ہم دیشنل لائیوری کے اندر یہ جاننا چاہیں کہ لائیوریز کیسے پر کرتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ سرچ انجنز ہوں گے سرچ انجنز کیا کرتے ہیں یہ ویب سائٹس کا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں ان کے پیجز کا ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں کرالنگ کرتے ہیں کرالنگ سے براد ہے ان کو ایک پیج سے دوسرے پیج پہ دوسرے پیج سے تیسرے پیج پہ پڑھتے ہیں ان کو چلتے جاتے ہیں خود بخود اور ان کو پڑھ کے ان کا ڈیٹا اپنے پاس میں فوج کرتے ہیں تو امیجن کیجئے کہ سرچ انجن ایک بڑی تھری لائیوری ہے گوگل یاہو یا ایسے سرچ انجن سارے یہ بڑی لائیوری دنیا میں بلینز آف پیجز کو پڑھ چکی ہو اور اپنے پاس یہ نوٹ کر چکی ہو کہ فلاں فلاں موضوع کے مطلقہ یہ فلاں فلاں پیج ہے اور جب وہ یوزر اس کو کہے کہ مجھے فلاں موضوع پہ کچھ چاہیے لائک گوگل میں سرچ کرے تو تب اسے سرچ انجن کرتے کیا ہیں وہ ریلونٹ چیزیں اپنے ایک ڈیٹا بیس میں سے تلاش کرتے ہیں اور یوزر کو دکھاتی ہے تاکہ یوزر اس کو دیکھ کے جن کو بیٹر سمیتا ہے ان کو کلک کر کے وہ پڑھ سکے دوستو ایسیو بلاگنگ کا کورس ہماری ادارے نے شروع کر دی جو پہلے آفر نہیں کر رہا تھا اس کورس میں آپ ویب ڈزائنگ ایسیو منٹائزیشن تینوں چیزیں سیکھیں گے ایک ہی کورس میں تین سکلز ہوں گے ساتھ میں کچھ بیسک کونٹینٹ رائٹنگ یہ کورس آپ کو میں کرواؤں گا انشاءاللہ تین ماہ کی کورس میں ہماری منزل یہ ہے آپ کی سائٹیں ذاتی چلتی ہوں اور گیس پوسٹیں یا آتھر کاؤنٹ سے پیسک ماتے ہوں جوائن کرنا چاہیں تو نیچے دے کے نمبر پر رابطہ کیجئے گا ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کو انفارم کرتے گے سرچ انجن اس کام کو زیادہ بیٹر کرنے کے لیے آہ ساہ سا کونٹینٹ کولیکٹ مزید کرتے رہتے ہیں اور کونٹینٹ کو یہ چیک بھی کرتے ہیں انیلائز بھی کرتے ہیں کہ کون سا پیج جو ہے زیادہ ریلیونٹ ہے اس کی ورڈ کے لیے کی ورڈ سے مراد ہے جب آپ گوگل میں یاہو میں یا کسی سرچ انجر میں لکھتے ہیں کہ فلان چیز سرچ کرنے کے لیے کچھ بھی لکھتے ہیں اس سرچ ٹرم کو سنگل ورڈ کو ملٹیپل ورڈ کو یا فریز کو ہم کہتے ہیں کی ورڈ اور آپ جب کی ورڈ سرچ کرتے ہیں تو گوگل چیک کرتے ہیں کہ اس کی ورڈ کے اوپر اس کی ورڈ سے مطلقہ میرے پاس کون کون سے زیادہ ریلیونٹ پیجز ہیں اب زیادہ ریلیونٹ پیجز میں رات کیا ہے آپ دیکھیں فرض کیا آپ سرچ کریں بیسٹ سپارڈ واشی سار وومن تو آپ دیکھیں گے سکین پہ کہ کتنے سارے پیجز یہاں پہ نظر آتے ہیں جو گوگل کے ریکارڈ میں یہاں موجود ہیں لیکن گوگل پھر کس بنیاد پہ اپنے اس گوگل سرچ کے پہلے پیج پہ دکھاتی ہے کون کون سے ریلیونٹ پیجز ہیں اور باقی ہزاروں یا لاکھوں پیجز اگلی پیجز پہ آتے ہیں یہ ترتیب کس طرح لگاتی ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں اگر ہم اس ترتیب کو لگانا سکھیں یعنی اس کو سکھ کریں کہ میں زیادہ ریلیونٹ پیج ہوں تو پھر گوگل یاہو یا باقی سرچ انجن اس پیج کو زیادہ ریلیونٹ سمجھتے ہیں اس کیورڈ کے لیے کہ جب بھی فلان کیورڈ سرچ کیا جائے تو یہ زیادہ ریلیونٹ پیج ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں ہمارے کیس میں تو آپ دیکھیں گے ٹائپنگ جابز ان پاکستان تو ہم بھی یہاں پہ نظر آتے ہیں پہلے پیج کے اوپر گوگل کو لگتا ہے کہ ٹائپنگ جابز کی مطلقہ ایک زبردست آرٹل جو لکھا ہوا ہے وہ ہم نے لکھا ہوا ہے اور ہم پہلے پیج بھی یہاں پہ نظر آتے ہیں وہ فائیو اس میں مڈیولز ہوں گے فائیو مڈیولز میں کیا کچھ ہوگا چیپٹرز یا مڈیولز ہر ایک مڈیول جو ہے ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈریس کرتا ہوگا جس میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کیورڈ ریسرچ اس میں ہم یہ جانیں گے کہ لوگ نیٹ پہ کیا کچھ سرچ کرتے ہیں آپ کے کام کے مطلقہ یا آپ کے جس موضوع پہ آپ بلاغ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ کیا وہ سرچ کرتے ہیں ہم کن کیورڈز کو چن کے ان کو ٹارگل کریں اور ٹارگل کر کے اس کی بات اپٹمائز کریں گے اور انشاءاللہ کونٹینٹ ہمارا اس پہ رینک کرے گا یہ چپٹر جو ہے اس میں ہم کئی ٹاپکس جو کبر کریں گے فارزیمپل اس میں ہوگا کہ کیورڈز ورک کیسے کرتے ہیں نمبر ٹو اس میں ہے سرچ انجن جو سرچ انٹینٹ ہے یوزر کی کہ جوزر جب کچھ سرچ کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا چیز چلتی ہے فارزیمپل اگر ہم ٹاپ سوپٹری ہاؤسز ان پاکستان سرچ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایسی لسٹ چاہیے جس میں جو مشہور سوپٹری ہاؤسز ہیں ان کے نام بتے ہوں تو دوستو کیورڈ کے اوپر ہم اچھے انداز اس میں انشاءاللہ کام کریں گے کیورڈز کو انیلائز کیسے کرنا ہے اس کے کمپیٹیشن کو چک ایسے کرنا ہے کہ کس موضوع پہ بڑی بڑی ویب سائٹ سے ہمارا کمپیٹیشن ہوگا اور کس موضوع پہ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم لوگ کیورڈ گولڈن ریشو اس پہ کام کریں گے تاکہ آپ کو ایک فارمولہ بتائیں گے جس فارمولے کے تحت آپ ایسے کیورڈز لیٹ کر سکیں جو کیورڈز بہت لوگ کمپیٹیشن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے کیورڈز پہ کام کرنے سے آپ کے ایسے سائٹ پہ ٹریفک آ جائے گی دوسرا اس میں جو موجود ہے اس میں ہوگا آن پیج ایسیو جس میں ہم سکھیں گے ڈیفرن جو چیزیں ہیں لائک ٹائٹل، میٹا ٹائگ اور باقی چیزوں کو اپٹمائز کرنا اور سپیشلی ساتھ میں کانٹینٹ کو اپٹمائز کرنا اس سے حساب سے کہ گوگل یا یاہو سرچ انجنز اس کانٹینٹ کو یا ہمارے کانٹینٹ کو زیادہ ریلونٹ سمجھیں اور ہمارا کانٹینٹ اوپر رینک کر سکے تیسا جو موضوع ہے وہ ہے آف پیج ایسیو جس میں ہم ڈیفرن قسم کے اپنی ویب سائٹ کے لنکس بلیڈ کریں گے کہ کئی ویب سائٹ سے ہماری ویب سائٹ کو ریفر کرتی ہوں گی اس سے کیا ہوگا ہماری ویب سائٹ کی اثارٹی بڑھے گی اور گوگل اثارٹی کے حساب سے بھی نوٹ کرتی ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے کانٹینٹ کی ریلونس کے حساب سے نوٹ کرتی ہے کہ کیا آپ کو ٹاپ پہ لے کے آنا چاہیے کہ نہیں چوتھی نمبر پر آئے گا ہمارا ٹیکنیکل ایسیو جس میں ہم اپنی ویب سائٹ میں جو چھوٹی موٹی ٹیکنیکل گلتیاں ہوتی ہیں جن کی ویدہ سے گوگل یا جاہو سرچنجن اچھے انداز سے ہماری ویب سائٹ کو پانی سکتے تو ایسی گلتیاں ہم ٹھیک کریں گے وہ ساری گلتیاں کی لسٹ بھی بتائیں گے اور کس طرح ہم کو ٹھیک کرنا یہ بھی ہم سیکھیں گے پانچے مجول کے اندر ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی ویب سائٹ کی ٹرافک کو انیلائز کرنا ہے اس سے کون کون سے سگنلز ملتے ہیں کون کون سے ٹولز ہوتے ہیں جن سے ہم اس کو انیلائز کریں گے اور اس کے بعد چیک کریں گے ہم اس کو مزید انکرویو کیسے کریں کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کا نتیجہ منفی آتا ہے کہ مصبت ہمیں اس پر نگاہ رکھنے چاہیے اور اس کے لیے ٹولز ہمیں چکھائیں گے اور ساتھ آپ کو دیکھ کے انیلائز کر سکیں گے کیا میری ایفرٹ جو ہیں وہ ان کا مصبت فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں دوستو سارا یہ کورس انشاءاللہ آپ کا جو پورا ہوگا اس کے ٹوٹل بائیس لیکچز ہوں گے اور بائیس لیکچز کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا بلاغ سٹارٹ کر لیجی گا یا کلائنٹس کے کام کرنے چاہتے ہیں انشاءاللہ کلائنٹس کے کام کر لیجی گا اور آپ انشاءاللہ اس میں اپنی جی بی بی سائٹ شروع کر کے اس کو رینک کر کے گوگل کے اندر اس کے اوپر ٹریفر لے کے آسکتے ہیں اور وہاں سے آپ پیس اکم آسکتے ہیں چاہے ایڈسن سے پیسے کمائیں چاہے افیلیٹ پر ایڈرز کو ریفر کر کے پیسے کمائیں یا چاہے آپ یہاں پر گیس پوسٹرین سیل کر کے پیسے کمائیں یہ آپ کو دیکھئے گا کس طرح سے پیسے کماس ہوتے ہیں ایک اچھا خیار آپ کے ہاتھ میں آئے گا جس سے آپ مصیبتوں سے دشمنوں سے لڑ سکیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم شارٹ کرتے ہیں پہلا موجول جس میں ہے کیورڈ ریسرچ تو کیورڈ ریسرچ کے پر ہم کام کریں گے اگلا لیکچر ہمارا ہوگا کیورڈ سرچ کا انٹرڈیشن تو تب تک لیے اللہ حافظ